بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی بچوں ہم لوگ ابھی اس لیکچر میں جو چیزیں پڑھنے چاہ رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کے لیکچر میں ہم تھوڑا سا بلیک بوڈی ریڈییشن کا تھوڑا بہتنا دوبارہ سے انٹرڈکشن وگرہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کچھ اس کے بیسیک کونسپٹس ہیں ٹھیک ہے ذرا آپ لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے غور سے لیکچر کو سننا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ لوگ کافی چیزیں نئی سیکھیں گے سب سے پہلے تو دیکھیں ہم لوگوں نے سمارٹ سلیوز کے مطابق اس چپٹر کی جو شروعات کی تھی بچوں وہ ہم لوگوں نے سٹارٹ کی تھی بلیک بوڈی ریڈییشن سے بچوں ہم لوگوں نے اس چپٹر کی شروعات کس سے کی تھی بلیک بوڈی ریڈییشن سے بچوں ہم لوگوں نے اس چپٹر کی شروعات کی تھی اچھا اب اس چپٹر میں اگر آپ لوگوں کو یاد ہو جب ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تھا تو میں نے آپ کو بلیک بوڈی کے بارے میں کچھ باتیں بتائی تھیں دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا بچوں ایک بات رہا میری یاد رکھیں ضروری نہیں ہے کہ بلیک بوڈی کا کلر بلیک ہونا چاہیے بہت امپورٹنٹ بات میں آپ لوگوں کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں it is not necessary it is not necessary it is not necessary کہ بلیک بوڈی اپنا اکثر بچے یہاں پہ دھوکہ کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں بلیک بوڈی اس کا مطلب یہ کلر یہ بلیک ہوگی اوہ بھائی نہیں بلیک بوڈی should be black in color ایک یہ بڑی امپورٹنٹ لائن ہے یہ لائن ہے جو یہ نا میں آپ لوگوں کو وہ چیزیں بتانے لگا ہوں اصل میں جو بچوں نے نا میرے سے questions پوچھے اتنے زیادہ مجھے پھر حیرانگی ہوئی کہ انہوں نے پورا topic پڑھ لیا مگر ان کے دماغ میں پھر بھی جو ہے نا مطلب بہت اچھے دماغ میں ان کے questions ہیں تو کیوں نہ ان کو تھوڑا بہت extra چیزیں بتا دی جائے تو بلیک بوڈی should be black in color یہ ضروری نہیں ہے بچوں بلیک بوڈی تو وہ بوڈی ہے جو ہنڈرڈ پرسنٹ مطلب ideal black بوڈی ideal black بوڈی بچوں وہ ہوتی ہے جو ہنڈرڈ پرسنٹ absorber ہو جو ہنڈرڈ پرسنٹ بچوں کیا ہوگی absorber ہوگی جو ہنڈرڈ پرسنٹ radiation کو absorber بھی کر دے گی اور اگر اس کا temperature بڑھا دیں گے تو بچوں وہ ہنڈرڈ پرسنٹ radiator بھی ہوگی radiator سے مراد وہ radiation کو release بھی کرے گی یہ ہنڈرڈ پرسنٹ یہ ideal black بوڈی ہوتی ہے ہم لوگ اسی بھی بولتے ہیں ideal black بوڈی کی جو emissive power ہے وہ بھی ماننے ہوتی ہے کیونکہ ہنڈرڈ پرسنٹ emissive یہ emissive بھی لکھا جا سکتا ہے emission سے لفظ نکلا ہے اسی طرح absorption absorption یا absorbive power بھی اس کو بولیتا ہے تو یہ اکثر اوقات پیپر میں ایم سی کیوں آیا ہوگا ہے جی absorbive power of a black بوڈی کتنی ہوتی ہے تو absorbive power بچوں اس کی ہنڈرڈ پرسنٹ ہے تو اس کا مطلب one consider ہوگی تو اس کی absorbive power بھی one ہے emissive power بھی one ہوتی ہے مگر بچوں black بوڈی کی reflection zero ہوتی ہے it has zero reflection it has zero reflection اور zero transmittance اچھا اب یہ بڑی important چیزیں ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں کیا مطلب ہے اس کی کہ zero reflection zero transmittance اب اکثر بچے سوچ رہے ہوں گے کہ سر جی نہیں آپ رہے تو وہ جو یہ والی بلوگ کے اندر ٹھیک ہے جی ایک cavity سی بنائی تھی ٹھیک ہے اس کے اندر تو reflection ہوئی تھی کئی لوگوں کے جاز لوگوں کے دماغ میں یہ سوال آیا ہون ہے ادھر دیکھیں ارے چرسی لوگوں یہاں پر تھوڑا غور سے دیکھو یہ دیکھو ذرا یہ میں نے black body کے اندر ایک cavity سی بنائی دیکھیں بچوں اس میں آئی radiation ادھر سے enter ہوئی اچھا اب وہ radiation ادھر ٹکرائی ادھر ٹکرائی ادھر ٹکرائی ادھر ٹکرائی اوہ بھائی اندر بار بار وہ reflect ہو رہی ہیں اور ہر reflection کے دوران وہ وہاں پہ absorb ہوتی ہیں اور اس وقت تک اندر reflect ہوتی رہتی ہیں جب تک یہ آنے والی ساری کی ساری light مکمل طور پر absorb نہ ہو جائیں بچوں کیا یہاں سے باہر نکلی کوئی نہ اس کا مطلب transmittance تو ہوئی کوئی نہیں تو black body ہے zero transmittance اچھا reflection zero reflection سے براہ ٹکرائی کے واپس نکل جانا بچوں جتنی بھی آئی ساری کی ساری اندر ہی reflect ہوئی ہیں اندر ہی بچوں ان کے reflection ہو رہی ہے boundary کے ساتھ یہ باہر نہیں نکل رہی یہاں سے zero reflection سے برادر پلٹ کے واپس آجنا کوئی بھی پلٹ کے واپس نہیں آئی ساری اندر ہی reflect ہوگے اندر ہی ان کا بیڑا درک ہوگے باہر چرزی کوئی نہیں آئی تو ایسی body جو 100% radiation کو absorb کر لیتی ہے ہم لوگ اس کا نام black body رکھ دیتے ہیں اچھا اب بچے کہتے ہیں sir why black body is called black body پھر میں نے بھی آپ کو بہت ضروری نہیں ہے بچوں suppose کریں یہ red color کی بنی ہوئی ہے black body may be red color بچوں suppose کریں یا دکھئے گا black body may be off may be off بچوں یہ red color کی بھی ہو سکتی ہے یہ blue color کی بھی ہو سکتی ہے یہ green color کی بھی ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ اوہ بھائی ہمیں نہیں پتا یہ کس color کی ہوتی ہے ہم تو بس black body اس کو بولتے ہیں جو تمام radiation کو مکمل طور پر absorb کر لے اب بچے پھر کہتے ہیں why black body سار جی پھر ہم نے black body کا لفظی کیوں use کیا میرے پاس یہ بھی reason ہے اس لئے academy of science میں کہ why black body is called black why black body is called black بچوں پھر ہم لوگ اس کو black کیوں بولتے ہیں اگر اس کا color ہی black نہیں ہوتا یہ بھی تو سوچنیبل بات ہے تو بچوں میری بات سنیں black body کو black صرف ہم لوگ اس وجہ سے بولتے ہیں black body is called black because it has just resemblance with the black color بچوں اس کی just resemblance ہے black color جیسی جس طرح آپ کو پتہ ہے because black color is good absorber یہ تو ہر چھیدے میں دیکھو پتہ ہے نا آپ لوگ گرمیوں میں black color کا سوٹ پہنے تو آپ کو زیادہ گرمی لگنا شروع ہوئی تھی black color is good absorber جسٹ بچوں کیونکہ black color good absorber ہے اس کی بیس کی اوپر بس ہم لوگوں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے کیا black نام رکھا ہے جس طرح black body بھی تو تمام radiation کو absorb کرتی ہے نا اس طرح black color good absorber ہونے کی وجہ سے بس بچوں ہم لوگوں نے اس کو نام دیا ہوا ہے کس کا نام دیا ہوا ہے black body کا نام دیا ہوا ہے تو یہ صرف اس کی resemblance رکھتی ہے اور یاد ہیے گا ہم لوگ جسٹ پریکٹیکلی آپ نے دیکھا تھا ideal black جو perfectly black body ہے نا جو hundred percent radiation کو absorb کریں وہ آج تک مارکٹ میں ہے ہی نہیں ہے ہاں ہم لوگ اس کے قریب قریب جو ہے نا وہ خود بنا لیتے ہوتے ہیں جس طرح ایک کیوب ہے اس کے اندر آپ یا ایک بوکس ہے سپوز کریں اس کے اندر آپ جو نا کیویٹی کیویٹی بنائیں اس کیویٹی کی اندر والی سائٹ کو کیا کر دیں پالش کر دیں black color سے تو radiation اس کے اوپر فال کروائیں تو وہ absorber بن جے گی ہم لوگ خود سے یہ ideal body مطلب black body ہر body کو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے مگر اگر آپ لوگ یہ کہیں perfectly black body یاد ہکیں وہ بھی possible نہیں ہے ہاں almost 99 percent 98 percent وغیرہ جو bodies ہیں نا مطلب black body بن جاتی اس کو ہم لوگ study کرتے ہیں اب اب میری ایک بات سنیں آپ کو پتہ یہ جس کے اندر بھی جا رہی ہے نا internal cavity کے اندر وہ بھائی اس کے اندر ایٹمز ہیں چھوٹے چھوٹے تو یہ radiation مکمل طور پر ان میں absorb ہو رہی ہیں تو یہ ideal absorber ہے اور بچو اس وقت دیکھیں یہ black body کا temperature کیا ہے low ہے اور باہر کا temperature high ہے تو کیا ہو رہا ہے بچو radiation high temperature سے low temperature کی طرف آ رہی ہے اور یہ absorb کر دی جا رہی ہے اگر میں اسی black body کا temperature خود سے بڑھا دوں اگر میں اس black body کا بچو temperature کیا کر دوں بڑھا دوں تو کیا ہوگا black body کا temperature بڑھائیں گے اس کے اندر سے اب وہ جو radiation جتنی اس نے absorb کی تھی اب وہ ہی اتنی باہر نکالے گا اس کا مطلب 100 percent اگر اس نے absorb کی ہے تو 100 percent ہی بچو اس نے emit بھی کرنی ہے اپنے پاس نے کچھ بھی رکھنا نہ اس نے اپنے سے provide کرنی ہے جتنی یہ absorb کی تھی اتنی ہی high temperature کے اوپر اس نے radiate بھی کرنی ہوتی ہے تو یہ کچھ باتیں تھی بچو black body کے بارے میں جو کہ اکثر لوگوں کو confuse کرتی ہیں اچھا ایک اور بات یہاں پر بچو آپ کو آپ اکثر بچے میں سوچ دیں سر جی وہ آپ نے ہمیں first year میں بتایا تھا کہ کسی بھی body کا جو color ہے نا وہ وہ نظر آتا ہے جو reflect کرتی ہے وہ body ٹھیک ہے تو black body کیا black color کو reflect کرتی ہے یا آپ کو پتہ black body تو بچو سارے آنے والے colors کو absorb کر لیتی ہے black body سارے colors کو absorb کر لیتی ہے کچھ بھی reflect نہیں کرتی اس لیے آپ کو black نظر آتی ہے تو مگر بچو یاد رکھئے کہ میں آپ کو ایک بڑی کام کی بات کر لگا ضروری یہ کہ color کسی بھی body کا safe or safe reflection کی وجہ سے ہوتا ہے ایک بات سننا یاد رکھنا کسی بھی body کا جو color ہوتا ہے نا body of a color is not only due to reflection is due to بچو یہ color کسی بھی body کا reflection کی وجہ سے بھی ہوتا ہے plus emission کی وجہ سے بھی ہوتا ہے بچو reflection کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور emission کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اب بچے دیکھیں میری بات سنے reflection plus emission دونوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا reflection اور لکھنے یا reflection کی وجہ سے یا emission کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہاں ہم جو black body کی بات کرتے ہیں اب آپ کو میں بتا ہے black body میں تو reflection ہوتی نہیں اس کا مطلب black body میں black body بوڈی ہمیں ریفلیکشن کی وجہ سے بلیک نظر نہیں آیا کرے گی یہ بوڈی جو جو بھی ریڈیشنز ایمیٹ کرے گی آپ کو پتہ بلیک بوڈی کو ہیٹ اپ کرتے ہیں اس کے اندر سے ریڈیشنز ایمیٹ ہوتی ہیں وہ جو ریڈیشنز ایمیٹ کرتی ہیں ان ریڈیشنز کی امیشن سے ان ریڈیشنز کا جو کلر ہوتا ہے ان کی امیشن سے ہمیں بلیک بوڈی کا بسکلی کلر نظر آتا ہے تو بلیک بوڈی is not بلیک in nature it may or may not be ٹھیک ہے یہ ضروری نہیں ہے it may be of red color yellow color green color that is the basic concept of بلیک بوڈی یہ اب چیزیں نا آپ کی کتاب کے اندر نہیں لکھی ہوئی مگر یہ اگر آپ concept clear کرنا چاہے تو پھر ہی آپ لوگوں کے concept یہاں پہ clear ہوتے ہیں اچھا اب اس کے بعد آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ جب ہم لوگوں نے بچو میری یہ بات سننا بڑی گوھر سے جب بھی کسی بھی بلیک بوڈی کو heat کرتے ہیں نا بچو بڑی کام کام کی باتیں میں بتا رہا ہوں جب بھی آپ لوگ کسی بلیک بوڈی کو ہیں میں پانچ منٹ دوں گا آپ لوگوں کے questions کے لئے صرف ایلے بھی میری سننی ہے جب آپ لوگ کسی بلیک بوڈی کو heat up کرتے ہیں کیا کرتے ہیں بچو heat up کرتے ہیں تو میری بات سننا جب بھی کسی بلیک بوڈی کو ہم لوگ heat up کرتے ہیں تو بچو اس کے اندر سے all possible wavelength والی radiation's emit ہوتی ہیں all possible wavelength والی radiation's اس میں سے کیا ہوتی ہیں emit ہوتی ہیں اور کیا وہ radiation's اب دیکھیں کسی بھی بلیک بوڈی کو جب heat up کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر سے صرف ایک ٹائپ کی radiation's نکلیں گے all possible wavelength of radiation's جو ہے نا اس کے اندر سے release ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور ان کی بقاعدہ range ہوتی ہے minimum wavelength سے ظاہری بات ہے all possible wavelength والی radiation's release ہوتی ہیں تو lambda minimum سے lambda max بھی تو ہوگی نا کوئی نہ کوئی اچھا اب ذرا یہاں پر دیکھیں تو اب مجھے نا یعنی lambda minimum سے یعنی minimum سے maximum تک ان کی ایک range ہوتی ہے یہ دیکھیں اگر میں کسی بلیک بوڈی سے نکلنے والی radiation's کی intensity اور wavelength کے درمیان میں یہاں پر wavelength بنا دیتے ہیں یہاں پر intensity بچوں اچھا اب بچے نے یہاں پر پوچھنا سر جی intensity سے کیا مراد ہے میں بچوں کو بتاتا ہوں بچوں یہاں پر intensity سے مراد ہے کہ کتنی amount of radiation's ہے یہ intensity amount of radiation's کو show کر رہی ہوتی ہے number of photons ٹھیک ہے کو شو کرتی ہے یہ intensity یہاں پر modern physics کے اندر وہ آپ نے ایک پڑا تھا classical physics کہتے تھے ہی انٹینسٹی amplitude کے scale کے ڈریک ہیپوشنل ہوتی ہے وہ بھی بھی کہتی ہے مگر یہاں پر modern physics میں جو intensity ہے یہ number of photons ٹھیک ہے ان کی radiation's کی جو amount ہوتی ہے اس سے decide کی جاتی ہے یہ ٹھیک ہے ایک یہ بات ہو گئی اچھا اب یہ graph جب دیکھا گیا نا intensity کے درمیان میں اور wavelength کے درمیان میں بچو تو بڑا عجیب و غریب قسم کا behavior ہمارے سامنے آیا یہ intensity کیا ہے intensity ہے جتنی بھی radiation's جو energy emit کر رہی ہیں per unit time per unit area کے حساب سے ہے کتنے time میں کتنے area میں سے کتنی energy emit ہو رہی ہے یہ intensity اس کو show کرتی ہے یہاں پر اچھا اب ایک بات آپ لوگوں نے بیٹے کان کھول کے سننے ہی ہم نے دیکھا کہ کسی بھی black body کو particular temperature کے اوپر heat کیا add particular temperature ایک particular temperature کے اوپر heat کرتے ہیں تو بچو ہمارے پاس کچھ اس طرح کا graph ہے اچھا یہ graph ہے اب دیکھیں اس میں wavelength کی range ہے دیکھیں یہاں سے یہاں تک اس کی کوئی minimum wavelength بن رہی ہے ادھر سے ادھر مطلب lambda max سے مراد یہ ہے وہ والا lambda max نہیں ہے میں بھی بتاتا ہوں مطلب اس کی بقاعدہ ایک range ملی اور graph کچھ اس طرح کا ملا اب بچے کہتے تھے سرجی graph اس طرح کا کیوں ملا اوہ بھائی کسی بھی black body کو آپ نے heat up کیا اس سے ایک type کی wavelength کی radiation نہیں گئی lambda 1 lambda 2 lambda 3 and so on different type of wavelength کی radiation آپ لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں ٹھیک ہے اچھا اب دیکھیں ذرا ان میں سے اب دیکھیں آپ لوگ یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں ہاں ابھی جو radiation emit ہوتی ہیں بچوں ان میں سے کچھ ایسی ہوتی ہیں بچوں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو زیادہ amount میں release ہوتی ہیں سپوز کریں دس radiation's release ہوئی ہیں نا مطلب دس wavelength والی radiation release ہیں ان میں سے کوئی ایک ایسی ہوگی جو سب سے زیادہ amount میں release ہوگی تو بچوں وہ radiation ٹھیک آپ دیکھیں اس کی ادھر سے ادھر دیکھیں اس point کی wavelength کچھ ہے اس wavelength والی جو radiation's release ہوئی ہیں ان کی intensity اتنی ہے اس wavelength والی جو radiation's یہ wavelength والی جو radiation fundamentals release ہوئی ہیں ان کی intensity اتنی ہے اس wavelength پر جو radiationz release ہوئی ہیں ان کی intensity اتنی ہے مگر آپ لوگ دیکھیں یہ وہ point ہے جہاں پر intensity maximum ہے is کا مطلب haxemum intensity پر یہاں پر جو radiation eure要ٹ that one radiation's جو release ہو رہی ہیں جن کی مقدار سب سے زیادہ ہے ان کی ویبلنٹ کو ہم لوگ لیمڈا میکس بولتے ہیں اب اسی طرح اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں کچھ ایسی ہیں دوبارہ جن کی زبارہ سے جو ہے نا اماؤنٹ کم ہوتی جا رہی ہے ویبلنٹ کے بڑھنے سے تو اسے کو ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے نا میرا بتانے کا مقصد یہ ہے all possible raditions ریلیز ہوئیں ان میں سے سب سے زیادہ اماؤنٹ والی raditions کی intensity کو ہم لوگ intensity پر جو ویبلنٹ ہوتی ہے اس کو لیمڈا میکس بولتے ہیں تو یہ لیمڈا میکس کون سی ویبلنٹ ہے یہ وہ raditions کی ویبلنٹ ہے جو سب سے زیادہ اماؤنٹ میں ریلیز ہوتی ہیں میں نے بڑے کلیر الفاظ میں یہ concept آپ کا کلیر کیا ہے بچوں کسی بھی black body سے raditions جو نکلتی ہیں لیمڈا میکس کیا چیز ہے ان کی لیمڈا میکس is یہ wavelength of the raditions ہے یہ wavelength of the raditions کون سی raditions کی ویبلنٹ ہے wavelength of the raditions which emit which emit in large amount بچوں جو سب سے زیادہ amount میں raditions release ہوتی ہیں یہ ان کی wavelength ہوتی ہے یہ لیمڈا میکس وہ یعنی جو raditions کی مقدار سب سے زیادہ ہے ان کی wavelength کو ہم لوگوں نے لیمڈا میکس دیا ہے اب اسی طرح بچوں یہ particular temperature کی اوپر ہمارے پاس graph آیا تو ہم لوگ suppose کرتے ہیں بچوں ہمارے پاس ایک graph آ گیا نا ٹھیک ہے اچھا پھر ہم لوگوں نے بچوں ایک اور graph دیکھا اسی طرح different temperatures کے اوپر ہم لوگوں نے بچوں ایسے یہ different graph آپ نے book میں بھی دیکھا کہ different temperatures کے اوپر آپ کو different curves ملی جس طرح یہ ایک particular temperature پر ملی یہ بھی ایک particular temperature پر مل گی یہ بھی ایک particular temperature پر مل گی اب یہ particular temperature کے اوپر آپ کو graph میں حاصل ہوئی مگر آپ لوگوں کو یہ پتہ ہے یہ میں نے آپ کو example بھی دی تھی platinum wire والی کہ اس کو temperature بڑھاتے جاتے ہیں تو اس سے جو maximum raditions نکلتی ہیں نا جس wavelength والی ٹھیک ہے وہ یہ دیکھیں ایک بات سننا پڑی پتے گی اس کا lambda max کہاں پہ ہوگا یہاں پہ ہوگا اس کا lambda max ادھر ہے اس کا lambda max ادھر ہے کیا مطلب ہے آپ لوگ دیکھیں جیسے جیسے بچوں temperature بڑھتا جا رہا ہے suppose کرتے ہیں let we say this is thousand kelvin آپ کی book one example لے لیتا ہوں this is one two six zero kelvin let suppose this is one four five zero kelvin اور let suppose this is one six five zero kelvin اچھا آپ لوگ دیکھتے جائیں ہو کیا رہا ہے آپ کو پتہ ہے temperature کے بڑھانے سے radiation جو نکلتی ہیں وہ maximum radiation نکلتی ہیں یہ تو ہر چھیدے میں دیکھو پتہ ہے نا کہ temperature کے بڑھانے سے بچوں کیا ہوتا ہے temperature کے بڑھانے سے کیا ہوتا ہے جو radiation نکلتی ہیں ان کی amount تو obvious ہی بات ہے بڑھتی ہی بڑھتی ہے تو radiation کی intensity تو بڑھتی ہے radiation کی پیار کیا دیکھواتی ہے temperature کے بڑھانے سے جو radiation کسی بھی black body سے نکلتی ہیں radiation کی amount obviously بڑھتی ہے اور آپ کو پتہ ہے area under each graph اسی amount کو تو show کرتا ہے کہ area under each graph کس کو show کرتا تھا area under each graph show کرتا ہے total intensity of the radiation at particular temperature پر تو اس کا مطلب دیکھیں temperature بڑھا overall intensity تو بڑھی temperature اور بڑھا overall intensity بڑھی temperature اور بڑھا overall intensity of the radiation بڑھتی ہی گئی مگر یہاں پر دیکھا گیا کہ ٹھیک ہے جو ریڈیشنز نکل دیں ان کی ان کی intensity تو بڑھ رہی ہے مگر دیکھا گیا کہ ان کا جو lambda max ہے نا lambda max وہ displace ہوتا جا رہا ہے کس کی طرف shorter wavelength کی طرف یہ ان کا lambda max displace ہوتا جا رہا ہے shorter wavelength کی طرف ان کا lambda max ایسے پیچھے کو جاتا جا رہا ہے یہ ہر curve کا lambda max ہے اس کا lambda max ہے اس کا lambda max ہے یہ practically دیکھا گیا کہ lambda max temperature کے بڑھانے سے ہر curve کا lambda max پیچھے کو shift ہوتا جا رہا ہے اس میں کوئی رونے باری بات نہیں ہے اس کا مطلب کیا تھا بچوں اس کا مطلب یہ تھا کہ ٹھیک ہے ہر temperature کے اوپر radiation تو release ہونی جتنا زیادہ ریلیز ہوتی جا رہی بچوں مگر یہ دیکھا گیا کہ جو ریڈییشن کی انٹینسٹی میکسیم جس ویبلنٹ پر تھی اس کرب کی ہائی تھوڑا سا temperature پڑھایا تو ریڈیشن تو زیادہ ہی ریلیز ہوئی مگر ان میں زیادہ زیادہ ویبلنٹ والی جو اماؤنٹ والی ریڈیشن ریلیز ہو رہی تھی اس کے مقابلے میں کم ہے یعنی اس کا لیمڈا میکس پیچھے کو ڈسپلیس ہو گیا ہے تو لیمڈا میکس پیچھے کو ڈسپلیس ہوتا جا رہا تھا یہ آپ کی ٹیکسٹ بک کے اندر کوئی بچوں اس نے کہانی نہیں لکھی ہوئی یہ آپ کے کونسپٹ کے لیے میں آپ لوگوں یہ بات بتا رہا اس پہ بھی ریڈیشن ریلیز ہوئی میکسیمم مگر ان کی ویولنٹ اس کے مقابلے میں کیا ہے بچوں کم ہے ٹھیک ہے اس پہ بھی لیمڈا میکس آیا مگر اس کے لیمڈا میکس کی ویالیو اس سے کیا ہے کم اس کا مطلب ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کیا کہہ سکتا ہوں جی اس کا مطلب ایک بات جب بھی یہ جو سپوز کریں آپ کے پاس ہنڈرڈ ریڈیشن ریلیز ہوئی تھی یہ لیمڈا میکس کو بتانے لگ کہ اس کو کیا بولتے سپوز کریں ایک پر ہنڈرڈ ریڈیشن ریلیز ہوئی بچوں ان میں سے 80 ایسی ہوں گی جن کی انٹینسٹی میکسیمم ہوگی اسی طرح اس کرل کی بھی سپوز کریں دوسو بنی ان میں سے ان میں سے بچوں سپوز کریں دوسو میں سے 150 ایسی ہیں جن کی میکسیمم انٹینسٹی بنی میکسیمم ریڈیشن مگر ان کی ویولنس اس کے مقابلے میں کیا ایک کم ہے یہ ہم نے پریکٹیکلی بھی دیکھا پلاٹینم وائر کے کیس میں تو اللہ دی بچوں یہ چھوٹی سی آپ لوگوں کے پاس بات تھی جو کہ میں نے آپ کو یہ سمجھانی تھی گراف جو ہوتا جاتا ہے پیچھے اچھا اب آپ لوگ چیز پر بک میں اس نے یہاں پر ایک ایمی ایمی کھاچس ہی ماری ہو یہ بلکہ کھاچس نہیں ماری بڑی کونسیپچول بات کرنے کی کوشش کی ہے ایدھر بک میں دیکھیں یہاں پر کر کے اس نے کہیں پر بنایا وائدی ریجن آف ویزیبل سپیکٹرم اچھا ریجن آف ویزیبل سپیکٹرم بچو یہ کیا مطلب ہے ریجن آف ویزیبل سپیکٹرم 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 اچھا اب آپ کو پتا ہے اب آپ لوگ نے وہ سارے ریز کے بارے میں بتا رہا تھا ایکس ریز گیما ریز اچھا اب مجھے آپ لوگ ایک بات بتائیں آپ لوگ پڑھتے ہیں جی ریڈیو ویوز مایکرو ویوز اس کے بعد انفراریڈ اس کے بعد ویزیبل پھر الٹرا فائلٹ پھر ایکس ریز پھر گیما ریز اچھا اب ایک چیز پہ تو آپ لوگ گوھر کریں اس کا مطلب اوپر جاتے ویویولنٹ کیا اور یہ کم ہو رہی ہے ادھر سے دیکھیں یہ کم ہی ہوتی جا رہی ہے اس کا مطلب ہم لوگوں نے جو میکسیمم ریڈییشن حاصل کی ہوئی ہیں یہ جو آپ دیکھیں یہ لیمڈا میکس پیچھے کو جاتا جا رہا ہے اس کا مطلب گراف اب شفٹ ہوتا جائے گا انفراریڈ سے کس میں ویزیبل میں اور ویزیبل کے بعد کس میں شفٹ ہو جائے گا آپ کو یاد ہے انفراریڈ سپیکٹرم حاصل کرنے کے لیے تو ہم نے روک سالٹ پریزم یوز کیا تھا یہ روک سالٹ پریزم چوہے چوہے چرسی لوگو یہ روک سالٹ پریزم چوہے انفراریڈ ریڈییشن کے لیے بنایا گیا ہے اچھا اب بچے کہتے سار انفراریڈ ہوتی چرسی لوگو بچوں یہ جو انفراریڈ ہوتی ہیں یہ ہیڈ ویوز ہوتی ہیں اس کا مطلب کسی بلیک بوڈی کو ہیڈ اپ کرے اس سے میکسیمم جو ریڈیشن نکل رہی ہیں ان کی ہیڈ ویوز کا سپیکٹرم ان کی ہیڈ ویوز ان کی انفراریڈ ریز کا سپیکٹرم حاصل کرنے کے لیے ہم نے روگ سال پریزم یوز کیا تھا ابھی سپیکٹرم کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو یہ دیکھیں یہ ساری ریز ابھی آپ کو ملی ہے انفراریڈ ریجن میں کیونکہ ہم نے روگ سال پریزم لگا کے انفراریڈ سپیکٹرم حاصل کرنا تھا اور انفراریڈ سے پیچھے مام کی بات میں بتائی ہے یہ چرسی لوگ ہو یہ پوری پوری بی ایسی لوگوں کی گزر جاتی ہیں جن کو ان چیزوں کے کنسپٹ ہی نہیں پتا ہوتے صحیح طرح اوپائی ہری اب جددی ہینڈ ریز کر دو شاہ باشمنٹ لگا کے بلوس لی کے مو صبح صبح مو وینز نے کیا بولا وینز ڈسپلیسمنٹ لاغ کیا تھا آپ دیکھیں ٹیمپریچر بڑھاتے جارہے لیمڈا میکس ڈسپلیس ہوتا جارہا ہے زیرو ایکسیز کی طرف مطلب پیچھے کو ڈسپلیس ہوتا جارہا ہے اسی لیے وہاں سے تو وینز ڈسپلیسمنٹ لاغ نکلا تھا ہوتا جارہا ہے اسی لیے ہم لوگوں نے اس کو نام دیا ڈسپلیس ہوتا جارہا ہے اسی لیے وہاں پہ وینز ڈسپلیسمنٹ لاغ کا نام آیا اور ہم نے پڑھا تیمپریچر into لیمڈا میکس is equal to constant and this constant is known as وینز constant یہ باتیں ہم لوگ کر چکے ہم ریڈیشنز ریلیز ہوئی ان کی اماؤنٹ آپ کو دیتا ہے جو ایریا انڈر دا گراف ہوتا ہے تو بچوں مجھے یہ بتائیں ٹھیک ہے میں مانتا ہوں ایریا انڈر دا گراف آپ لوگوں کو یہ دیتا ہے تو مجھے اب آپ لوگ ایک بڑی زبردست قسم کی چیز بتائیں گے اگر میں ایریا دیکھیں ایریا ڈبل کر دیں جب ہم نے دیکھا بچوں temperature کو ڈبل کیا تو زیادہ ریڈیشنز ریلیز ہو نہیں دیکھیں کم temperature ہے زیادہ ریڈیشنز کی ریلیز ہوئی temperature اور بڑھایا اور زیادہ amount of ریڈیشنز ریلیز ہوئی مگر اب بچے یہ سمجھے کہ پتہ ہی temperature کو ڈبل کریں گے تو ریڈیشنز بھی ڈبل ہو جیں گے اس کے لئے آپ کے انکل سٹیفنز آئے انہوں نے کہا پائی جتنی بھی ریڈیشنز ریلیز ہو رہی ہیں یہ temperature کی power fourth power کے لئے حاصل آ رہی ہے آپ temperature کو ڈبل کریں گے یہ اکیلا temperature کی اوپر نہیں temperature کی power 4 کے اوپر depend کرتا تھا ہم نے پریکٹیکل دیکھا کہ ہم نے temperature کو ڈبل گیا تو ہمیں چاہیے تھا کہ ریڈیشنز ڈبل ہو جائے نہیں وہ ڈبل نہیں بلکہ ان کا under جو area وہ پہلے سے 16 گناہ زیادہ ریڈیشنز ریلیز ہوئی اس کا ہم نے یہ concept نہیں کلا تھا area is ڈبل temperature کی power 4 تو یہ تھے بچوں کچھ basic concepts کس کے اندر سے جو کہ اکثر بچوں کو کنفیوز کرتے کافی زیادہ لو جی اس کے بعد بچوں انڈ پر آپ لوگ جو اب مجھے بتائیں اب آپ کو پتہ جو sun جس جس white light پہلے white light کی بات کرتے آپ کو پتہ white light جب بھی کسی بھی prism میں سے گزرتی ہے تو آپ کو پتہ ڈیفرنٹ کلرز میں بٹ جاتی ہے یہ تو پتہ نا آپ کو ایسے seven کلرز میں ڈیوائیڈ ہو جتی ہے ٹھیک ہے جو اگر میں یہاں پر سکرین بنا دیتا ہوں تو یاد رکھ بچو یہ ڈیفرنٹ کلرز میں تو بٹ گئی ہے ٹھیک ہے جو سب سے زیادہ جو ہے نا فاسٹس گزرتی ہے پریزم کے اندر سے وہ ریڈ گزرتی ہے اور سب سے کم سلویس جو گزرتی ہے وہ وائلٹ گزرتی ہے جب بھی کسی پریزم میں سے ہم لوگ پاس کرواتے ہیں بچو وائلٹ جب بھی کسی پریزم میں سے پاس کرواتے ہیں تو یاد رکھنا ریڈ لائٹ جو ہے وہ فاسٹس گزر جاتی ہے اس لئے لس بینڈ ہوئی ہے اور جو وائلٹ لائٹ ہوتی بچو بچو بٹی سلو گزرتی ہے سلو ہوتی ہے اور بچو کیونکہ یہ سلو ہوتی اس لئے بینڈ ہو گئی ہے اور ان کے درمیان میں پھر آپ لوگوں کو پتہ آئیلٹ کے بات آتا ہے وائلٹ انڈی گو بلو گرین ییلو اورنج اور اس کے بعد آگیا جی ریڈ تو یہ پورا سٹرکچر ویب گئے اور سٹرکچر آپ لوگوں کے پاس آتا ہے اس کو بولتے کیونکہ یہ آپ کی آنکھوں کو ویزیبل ہوتا ہے اس لئے ہم لوگ اس کو بولتے ویزیبل سپیکٹرم سپیکٹرم بولتے رنگوں کی پٹی کو دیکھیں یہ سیون کلرز کا بینڈ ہے سیون کلرز کا بینڈ ہوتا ہے سکرین کے اوپر سیون کلرز کا بینڈ نظر آ رہا ہوتا ہے اسی کو بیسکل ہم لوگ کیا بولتے ہیں ویزیبل سپیکٹرم بولتے ہیں اور آپ کو پتہ ان میں سے دیکھیں یہ آپ کے پاس ویب گئے اور آیا ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے چیز یہاں پر اور نوٹ کرنی ہے یہ جو مجھے یہ بتائیں یہ سیون کلرز آپ کے پاس آئے یہ آپ کی آنکھوں کو ویزیبل ہے اس لئے ان کو بولتے ہیں ویزیبل سپیکٹرم اور آپ کو پتہ ان کی جو رینج ہوتی ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہوتی ہے ان کی رینج چار سو نینو میٹر سے لے کر یوجلی سیون ہنڈر نینو میٹر تک یہ آپ کی بک میں دکھی ہے حالانکہ یہ آٹھ سو نینو میٹر تک بھی جاتی ہے مگر وہ بس کوئی مطلب ایگزیکٹ ویلیوز نہیں اس نے لکھی ہوئی اس کا مطلب یہ ایسی ریڈیشن جن کی وییولنٹ چار سو نینو میٹر سے لے کر سا سو نینو میٹر تک ہوتی صرف آپ کی آنکھ کو یہی نظر آتی ہے اس کے علاوہ آپ کو نہ مائکرو ویلیوز نظر آتی ہے نہ ایلٹر وائلیٹ نہ ایکس ریز نہ گیمہ ریز تو بچو اس رینج والی جو ریڈیشن ہوتی ہیں وہی انسانی آنکھ کو نظر آتی ہوتی ہیں اچھا ایک چیز اور اب مجھے آپ لوگ یہ بتائیں کہ یہ جو کی ریز ہیں ایکس ریز ہیں ان سب کی نہ کچھ پروپرٹیز ہوتی ہیں یہ اب آپ کو پتہ جو سورج جس کو ہم لوگ سن بولتے ہیں بچو سن میں سے کس میں سے سن میں سے آپ کو پتہ ہر وقت ریڈیشن یہاں سے باہر نکل رہی ہیں چرس یہ ریڈیشن تو آپ کو پتہ سیون کلرز آسیل ہوتے ہیں وہاں سے پتہ چلا جی سورج سے لائٹ آتی ہے اس کے اندر کلرز بھی ہوتے ہیں پھر ہم نے دیکھا سورج سے جو لائٹ آتی ہیں ان میں الٹرا والی ریڈیشن بھی ہوتی ہیں ان میں ایکس ریز بھی ہوتی ہیں پھر ہمیں پتہ چلا بچوں ان میں گیمہ ریز بھی ہوتی ہیں یہ ان کی پروپرٹیز کی بیس کے اوپر ہم نے ان کے نام رکھے ہوئے ہیں تو جب بھی پوری سورج سے آنے والی ان تمام ریڈیشن کو بچوں میں نے گزار دیا ایک پریزم کے اندر سے گزار دیا تو بچوں مجھے ان کا اوورال ایک سپیکٹرم حاصل ہوا اور اس سپیکٹرم کو ہم لوگ فیزکس کی دنیا میں آج تک کیا نام دیتے آرہے ہیں ہم لوگ اس کو نام دیتے آرہے ہیں بچوں ہم لوگ اس کو ابھی تک کیا نام دیتے آرہے ہیں یہ الیکٹرو مگنیٹک سپیکٹرم ہے جو ان تمام ریڈیشن سے مل کر بنا ہو ہے اب آپ لوگ دیکھیں اس کا مطلب کہ جترے بھی ریڈیشن یہ آرہی ہیں ان کا سپیکٹرم ہم لوگوں نے حاصل کیا اچھا اب ان میں آپ لوگ دیکھیں ہم نے پڑھی کون کون سی ہم پڑھتے بچوں ریڈیو ویوز ہم پڑھتے بچوں مایکرو ویوز ہم لوگ بچوں اور اس کے بعد آئی بچوں گیما ریز اچھا آپ کو پتہ سب سے زیدہ ویوز کس ہوتی ہے اس کی ریڈیو ویوز ہوتی ہے 10 ریز ڈو پاور 11 اینکش ٹروم یا اسے بھی زیدہ ہوتی ہے یہ بچوں انٹری ٹیس میں پورا ٹوپی کا الیکٹروم مگنیٹک سپیکٹرم کا جو اتنی ریٹیل میں آبی کتابوں میں نہیں لکھا آئی آگز ایک ایڈمی اف سائنس میں بتایا جاتا ہے یہ 10 ریز ڈو پاور 11 اینکش ٹروم سے بڑی ہوتی ہے اور جن کی ویویولنٹ کی ریج ٹی ریز ڈو پاور 7 اینکش ٹروم سے 10 ریز ڈو پاور 11 اینکش ٹروم ہوتی ہے بچو وہ مایکرو ویویولنٹ کی رینج ہوتی ہے بچو یہ آٹھ ہزار اینکش ٹروم سے لے کر ٹین ریز ٹو پاور 7 اینکش ٹروم تک ہوتی ہے ویزیبل کی آپ لوگوں نے ہوتی ہے وہ آپ لوگ نے یاد رکھ رہے ہنڈرڈ اینکش ٹروم سے لے کر یہ چار ہزار اینکش ٹروم تک جاتی ہے ایکس ریز کی ویویولنٹ 0.1 اینکش ٹروم سے لے ہنڈرڈ اینکش ٹروم تک اگز کرتی ہیں اور اسی طرح گیما ریز ہیں یہ لیس سب کا ایک یوز بتاتا ہوں ریڈیو ویویوز کہاں کہاں پر یوز ہوتی ہیں آپ لوگ انہیں پڑھا یاد دکھیں گا میری بات ریڈیو ویویوز بچو یوز ہوتی ہیں کہاں پر یہ آپ لوگ نے ریڈار کا نام سنا ہوگا ریڈار جو ریڈیو ریڈیو کرتی ہیں سپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کرتی ہیں دیکھ کی نو چارج اور ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی چارج نہیں ہوتا دیکھ یار الیکٹرک نیوٹرل ان کے اوپر الیکٹرک فیلڈ مگنیٹک فیلڈ کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا اچھا مائیکرو ویویوز بچو یہ سیٹیلائیڈ کمیونیکیشن کے اندر بھی یوز ہوتی ہیں بہت زیادہ یہ سیٹیلائیڈ کمیونیکیشن کے اندر بھی ان کو یوز کرتے ہیں سٹریٹ بات میں ٹریول کرتی ہیں اس کے علاوہ ککنگ میں یوز کرتے ہیں اس کے اندر بھی ان کو یوز کرتے ہیں اچھا جو آئی آر ریز ہے بچو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے یاد رکھئے گا سب سے کم سکیٹر ہونے والی سب سے کم سکیٹر ہونے والی فزکس میں جو ریز ہے نا وہ کونسی ہیں انفراریڈ ریز ہیں سب سے کم سکیٹر ہونے والی اور انہی کو بچو ہم لوگ کیا بولتے ہیں یہ ہیٹ ویوز ہیں بیسیکلی یہ کونسی ویوز ہیں بچو ان کو ہم لوگ ہیٹ ویوز کا نام دیتے ہیں اور ان کے لیے آپ لوگوں کو پتہ ہے ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ہم لوگ کیا یوز کرتے ہیں ہم لوگ بچو ان کی ڈیٹیکشن کے لیے تھرمو پائل کو یوز کرتے تھے تھرمو پائل یہ ایسا ڈیٹیکٹر ہے جو صرف اور صرف ان کے لیے بنایا گیا آئی آر ریز کے لیے اور اس کا سپیکٹرم یہ دیٹیکٹ کیا ہے نا اگر اس کا سپیکٹرم حاصل کرنا ہے تو سپیکٹرم کے لیے ہم لوگ صرف اور صرف کیا یوز کرتے ہیں روک سالٹ پریزم یوز کرتے ہیں اگر ان کا سپیکٹرم حاصل کرنے تو صرف روکسال پریزم یوز کرنا اگر ان کو ڈیٹیکٹ کرنے تو تھرموپائل کے ذریعے سے ہم لوگ ان کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے باقی یہ ویب گا ہے اور یہ تو آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے اس کے لیے گلاس پریزم بھی بہت ہے گلاس پریزم ٹھیک ہے گلاس پریزم سے ہمیں اس کا سپیکٹرم حاصل ہو جاتا ہے آئی آر ریز گلاس پریزم سے نہیں گزرتی آئی گراس پریزم اس کو ایبزورب کا لیتا ہے اس کو گزرنے بھی دیتا اپنے اندر سے اسی طرح الڈرا والیٹ ریڈیشنز ہیں بچو یہ بھی نہیں گزرتی ٹھیک ہے یہ بھی نہیں گزرتی اسی طرح الڈرا والیٹ ریڈیشنز زیادہ در کیمیکلی ایکٹیو ہیں یہ کیمیکلی ایکٹیو ہیں یہ کیمیکلی ایکٹیو سے مراد یہ ہے ایک نا سوڈیم اپنا یہ سیلول کلورائیڈ کا نا ہمارے پاس کریسٹل تھا بچو اس کے اوپر جب ان کو فال کروایا ہے اسے ان کا کلوری چینج کر دیا پکڑ کے یعنی وہاں سے پتہ چلا یہ کیمیکلی چینج لے کے آتی کسی بھی بوڈی کے اندر اس کے علاوہ بچو اس کو ہم لوگ یوز کرتے ہیں سٹیریلائزنگ اس کے لیے سٹیریلائزنگ پرپس کے اندر بھی اس کو یوز کرتے ہیں آپ لوگ دیکھتے ہیں ہوسپٹلز میں ٹھیک ہے جی جو کہنا میں انسٹرومنٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان کو صاف کرنے کے لیے ان کے اوپر سلٹرہ گزارتے ہیں ان کے اندر سے جرمز جو ہیں وہ مر جاتے ہیں اور بچو ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے نا ہم لوگوں نے بنایا ہوا ہے ڈیٹیکٹیڈ بائے یا ان کا جو سپیکٹرم حاصل کے لیے بچو وہ کواڈز پریزم ان کے لیے سپیشل بنائے گئے ہیں ان کے لیے کواڈز پریزم بنائے ہوئے ہیں ہم لوگوں نے یہ اب آپ کی کتاب میں نے لکھی مگر یہ انٹریٹس کے حوالے سے بچو ایکس ریز کی بچو ایکس ریز جو ہوتے ہیں کسی بھی جگہ پر آپ کی ہٹی ٹوٹ گی سبوز کریں فور اگزامپل اللہ معاف کریں تو بچو آپ لوگ فریکچر بوڈی کی کسی پارٹ میں آگیا اس کو آپ لوگوں نے سکیچ کرنا ہے اس کے علاوہ ایکٹومیک کرسٹلز جو ہوتے ہیں نا کرسٹلز ہوتے ہیں نا آپ کو پتہ جیسا سوڈیم کولورائٹ کا کرسٹل ہے اس کی لیئرز کے درمیان میں سپےسنگ کتنی ہیں اس کو جج کرنے کے لیے ہم لوگ اس کو یوس کرتے ہیں ایکس ریز کو یوس کرتے ہیں یہ بہت صدای یوزوں نہیں ہیں یہ بھی ہم لوگ آگے پڑھیں گے ان کو ہم لوگ کومٹنز ایفیکٹ میں بھی یوس کرتے ہیں کومٹنز ایفیکٹ میں کیوں یوس کرتے ہیں کیسے یوس کرتے ہیں وہ بھی دیکھیں گے یہ بنتی پتہ کیسے ہیں یہ پتہ کیسے آکے جبکہ فاسٹ مومنگ الیپرون آکے کسی میٹل کے اوپر ٹکراتا ہے تو میٹل کے اندر سے بچو یہ ایکسریز کو نکالتا ہے کیسے نکالتا ہے وہ ہم لوگوں نے بھی جا کے دیکھنا ہے ایکسریز کا پورا ٹوپک چپٹر نمبر ٹونٹی میں آنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بچو گیما ریڈیشنز آتی ہیں جو گیما ریز ہیں بچو یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے ایٹومک نیوکلیس کے اندر سے نکل دی ہیں نا ٹھیک ہے جی یہ ایٹومک نیوکلیس کے اندر سے یہ نی لو جی بچو ایک منٹ ذرا جی بچو تو یہ تھا جی ہمارے پاس آورال جو ہے نا کے نام ہے یہ الیکٹرومگنیٹک سپیکٹرم کے بارے میں کچھ سٹڈیز ٹھیک ہے یہ گیما ریز آپ کو یہ بھی بتو نہ چاہیے بچو یہ ٹریٹمنٹ آف کینسر کے لیے یوز ہوتی ہیں کینسر کے ٹریٹمنٹ کے لیے بچو اس کو ہم لوگ یوز کرتے ہیں ٹی اومرز جو ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی بچو ان کو فال کرواتے ہیں یہ جو ہے نا ان کے اوپر بھی جو آپ کو پتہ یہ بائیوں والے لوگ ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ تو آپ لوگ جانتے ہوں گے تو ان کے جو سیلز ہوتے ہیں بچو ان کو ڈیمج کرنے کے لیے ہم لوگ یہ گیما ریز وغیرہ کو یوز کرتے ہیں تو یہ تھا بچو آپ لوگوں کے پاس کچھ بلکل بیسک بیسک باتیں ٹھیک ہے ابھی ہم لوگوں نے نا اب یہ آپ کو پتہ یہ جو ہے نا الٹرا والٹ ریڈیشنز یہ ویزیبل اچھا الٹرا والٹ جو ہے نا وہ تو مطلب کیمیکلی ایکٹیو ہے نا ان کو اب نا میٹل کے اوپر اب بھی نہیں بات سننا ایک میٹل ہے بچو آپ لوگ نا کسی میٹل کے اوپر ٹھیک ہے یہ میں تین طرح سے میٹل بناتا ہوں یہ میٹل ایک یہ میٹل ایک یہ میٹل یہ بچو تین طرح کا میں نے میٹل بنایا اچھا بچو جب لو انرجی فٹون آیا نا لو انرجی والے فٹون پھر آئے بچو ایک آیا ہائی انرجی والا فٹون تھوڑی سی ہائی انرجی والا فٹون آیا اچھا پھر بچو یہ میٹل ہے یا میٹل کہنے یہ آیا ویری ہائی انرجی والا فٹون بچو جب ویری لو انرجی والے فٹون آکے نا لو انرژی والے فٹون آگے کسی میٹل سے انٹریٹ کرتے ہیں تو بچوں میٹل کے اندر سارے کے سارے ایبزورب ہوئی تе اور بدلے میں صرف اور صرف یہاں سے الیکٹرون باہر نکال دیتے ہیں اس فیномینے کو ہم لوگوں نے نام دیا فوٹو الیکٹریک ایفیکٹ کا اس فیномینے کو ہم لوگوں نے بچوں کس کا نام دیا فوٹو الیکٹریک ایفیکٹ کا when لو انرژی فٹون انٹریٹس with the matter these انرژی فٹونز will absorb by the metal and only the electron will emit from the metal ڈیٹو ڈس ایبزورپشن جب یہ میٹل اس انرجی کو ایبزورپ کرے گا تو بچو اس کے اندر جو میٹل کے اندر الیکٹرونز ہوں گے وہ انرجی گین کریں گے اور وہاں سے اسکیپ ہو کے باہر آ جائیں گے فوٹو الیکٹرک نام سے پہلے چاہے ہیں لائٹ آئی الیکٹرونز کی ایمیشن فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ اچھا بچو جب تھوڑے سی ہائی انرجی ہوئے فٹون آ کے میٹل کے ساتھ انٹریک کرتے ہیں نا تو بچو میٹل کے اندر سے الیکٹرونز کو بھی نکالتے ہیں اور خود بھی سکیٹرڈ ہو جاتے ہیں اس کی کچھ انرجی الیکٹرون کو ریموو کروانے میں یوز ہو جاتی ہے باقی انرجی کا فٹون یہاں سے ایسے باہر آ رہا ہوتا ہے بچو اس فنومینے کو ہم لوگوں نے نام دیا کومپٹنز ایفیکٹ کا پھر اس فنومینے کو بچو ہم لوگوں نے فیزکس کی دنیا میں بعد میں کس کا نام دے دیا کومپٹنز ایفیکٹ کا اچھا جب بچو ویری ہائی انرجی والا فٹون آکے کسی کسی بھی نیوکلیس کے ساتھ یہاں پر میٹل کی بجائے میں نیوکلیس کا لفظ لکھ رہا ہوں نیوکلیس کے ساتھ انٹریک کیا کیونکہ میٹل کے ساتھ کرے گا اس کے اندر سے الیکٹرون نکلیں گے تو وہ بڑا پرابلم بن جاتا ہے وہ کیوں بنتا ہے وہ ہم لوگ ٹوبک میں پڑھیں گے تو بچو ہوا پتا کیا یہ جو ویری ہائی انرجی والا فٹون تھا یہ ہی ٹوٹ گیا نیوکلے سے ٹکرانے کے بعد ڈس انٹیگریٹ ہو گیا یہ ہائی انرجی فٹون ڈس انٹیگریٹ ہو گیا الیکٹرون پوزیٹرون پیر میں یہ کیا ہوتا ہے بچو یہ میں بھی آپ لوگوں کو آگے جا کے ڈیٹیل میں پڑھنا ہے ہم لوگوں نے ابھی تمہیں جس یہ ویسی بتا رہا ہوں اور یہ الیکٹرون پوزیٹرون پیر بنا اور اس فنومینے کو ہم نے پھر نام دے دیا پیر پروڈکشن کا بچو اس کو ہم نے کس کا نام دے دیا پھر اس کو ہم لوگوں نے نام دے دیا پیر پروڈکشن کا اب یہ جو لو انرجی والے فٹون ہیں بچے کہتے ہیں سر یہ کون سے ہوں گے یاد دکھئے گا ویزیبل ویب گائے اور وائلٹ انڈیگو بلو گرین ییلو اورنج ریڈ یہ سارے آپ کو پتہ ہے وائلٹ کی جو رینج ہوتی ہے نا چار سو نینو میٹر آپ کی کتاب میں دکھی ہے اور ریڈ کی بچو کتنی لکھی رہی ہے سات سو نینو میٹر ہے اس میں پچاس ایڈ کرو انڈیگو کی آجے گی پچاس ایڈ کرو بلو کی آجے گی اس طرح سے ہر ایک ٹیم آپ لوگوں کے پاس ویبنٹ آ دی جائے گی اچھا یہ جو ہے یہ بچو ایکس ریس کے لیے بنایا گیا سپیشلی اور بچو یہ ہے گیما ریس تو یہ ویری ہائی انرجیٹک جب بیم جاتی ہے نیوکلیس سے انٹرنیٹ کرتی ہے تو جب ویری ہائی انرجی والی ریڈیشن جا کے جب کیا نیوکلیس سے انٹرنیٹ کرتی ہے تو بچو وہاں پر کیا بنتا ہے ڈیس انڈیگریٹر ہو جاتی ہے الیکٹرون پوزیٹرون پیر میں اور آپ لوگوں کے پاس پیر پروڈکشن کا فینومینا آ جاتا ہے تو یہ تھا جی بچو آپ لوگوں کا آورال آج کا لیکچر میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ سب سمجھ میں آ گیا ہوگا اللہ حافظ اسی سے اگلے باتیں ہم لوگ انٹریکشن اور ریڈیشن بھی دی میٹر میں پڑھیں گے